اگر ایک صحابی بھی کسی کے بارے میں ججمنٹ دے کلمے کے باوجود کہ یہ کافر اور اسے مار دے حضور اس کی ججمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنا یا نکالنے کا سیٹیکیٹ دیں سر اگر یہ تھارٹی اسامہ ابن زہد کے پاس نہیں ہے نا تو کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کے پاس یہ تھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اسلام یا ان پہ توہین مذہب کا الزام لگائے یا ان کے بارے میں خود پری ایمٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کوئی فتوہ جڑ دے یہ ہو سکتا ہے ان کی کیا اوقات ہے ان کا ایمان ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے ان کے تو ایمان کا میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے ایمان کے کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے بس جو کلمہ پڑتا ہے اس کے زیری کلمہ کا احترام ہوگا باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا لیکن دنیا میں آپ نے زیری کلمہ کا احترام کرنا ہوگا اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مرتبہ صحابہ سے زیادہ ہے ناؤذ باللہ اگر اسامہ بن عزید کو حضور کہہ رہے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ کے حضور اگر اس نے مقدمہ قائم کیا تو سر آپ کی ذمہ داری بھی آپ کا بھی جو ذمہ ہے رسول اللہ کے حصے سے اٹھ چکا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام پھر آپ کو بھی نہیں اٹھائیں گے انہوں نے نہیں کہا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے لیے خیر ہے میں پریشانی ہوگی کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا تو کلمہ پڑھ کے آج مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ دول جاتا سر یہ حدیثیں وہ ہیں جو بخاری مسلم میں صدیوں سے لکھی تھی لیکن وہ بخاری مسلم میں ہی لکھی رہ گئی باہر نہیں نکلی باہر نکلتی تو آج یہ جو قتل و غارت کا بزار گرم کیا ہوا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر گستاقیوں کے نام کے اوپر اور فتووں کے نام کے اوپر تو یہ معاملات نہیں ہونے تھے اور اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں تو اس دین سے متنفر ہو جاتی جو دین کا حلیہ آپ نے بغاڑ کے پیش کی ہے نا مرنے اور مارنے والا یہ تو ہم انسکیور ہیں ایک گورہ کافر ہے سکیور ہے جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے انسکیور ہو گیا کیونکہ اگر وہ شیعہ ہو گیا تو دیوبندی اور بریلوی اور ایلیدیس کہیں گے اس کو مار دو اور اگر وہ ایلیدیس ہو گیا تو بریلوی اور دیوبندی کہیں گے انگریزوں کی پیداوار ہے ایک خوارج کی جماعت ہے دیوبندی ہو گیا تو بریلوی نے کہنا ہے گستاقی رسول ہے بریلوی ہو گیا تو باقیوں نے کہنا ہے مشریک ہے تو وہ تک کہ پاہی میں بار ہی ٹھیک میں انہوں سکونہ زندگی گزاروں دے ہو لیٹی چار دن دی زندگی میں سکونہ کٹ لما اور وہ ریچرڈ ڈاکنز جو ہے نا اس کو کسی نے کہا کہ اگر یہ جو کچھ تم کر رہے ہو ایتیزم کا جو تم نے فتنہ کھڑا کیا ہے تو کسی کرسچن نے سوال کیا ظاہر وہ اس کا کرسچینٹی کے ساتھ ہی سلسلہ تھا نا تو اگر یہ سب کچھ سچ ہوا اور قیامت والے دن اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہو گئی اور جیزیس کرس نے تم سے پوچھ لیا پھر تم کیا کرو گے اس نے کہا کہ میں ادھر جیزیس کرس سے کہوں گا کہ جن لوگ کے حوالے آپ اپنا دین کر کے گئے تھے نا ان سے میں کم از کم بہتر تھا اور یہ بار ریالیٹی ہے ان سے بہتر تھا جو کچھ انہوں نے دین کا علیہ بگاڑا ہے تو اگر یہ دین آپ کا دین تھا جس کو آپ بھی قیامت والے دن آن نہیں کر رہے جی یہ انجیل کے اندر لکھا ہے کہ قیامت والے دن لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے کہ جیزیس کرسٹ ہم نے آپ کے نام پہ بے علاج مریض ان کو شفاہ دی اور یہ سب کچھ کیا تو وہ کہیں گے سحقن سحقن نیمن غیر باہ دی ان کو مجھ سے دور کر دو یہی تو تھا جس کے اوپر وہ احمد عدیدہ صاحب نے وہ جیمی سوگارڈ سے مناظرہ جیتا تھا اس نے کہا لائے لائے علاج مرض صاحب حضرت عیسیٰ کے نام پہ اسے صحیح کر دیں گے تو محمد کے نام پہ اسے ان کا تمہارے بارے میں تو پہلے ہی موجود ہے تمہیں تو ددکار دیا جائے گا اور سر یہ دیز بخاری مسلم میں بھی ہے میرے حضرت کو حضرت میں بھی لوگ لائے جائیں گے میں پلانے لگوں گا جب تو کہا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا سحقن سحقن لیمن غیر باہ دی اور اس میں الفاظ ہیں میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں معاف کر دے چاہے ان کے ساتھ جو ہے وہ تُو عذاب علی معاملہ کرے تو اللہ فرمایے گا آج صرف سچوں کو سچا عقیدہ فائدہ دے گا باتیں ساری ایک ہی ہیں سارے مضاہب میں آپ کو گھوم پھر کے سورس ایک ہی نظر آ رہا ہے ایک ہی طرح کی خرابیاں انبیاء کے ماننے والوں میں آتی ہیں اور وہ پھر آگے ٹرانسفر ہوتی بارال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کہے نا سلام بھیجے تو کہا کرو مومن ہی اسے تصور کیا کرو یہ نہ کہا کرو تم مومن نہیں ہو تب تغون عرض الحیات دنیا کیا تم دنیا کی جو دولت ہے اس کے سمان کی تلاش میں پڑ گئے ہو یعنی اس میں یہ بھی لالچ ہوتی تھی اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کا مالِ غنیمت میرے ہتے چڑھ جائے گا اس کی عورت میرے ہتے چڑھ جائے گی اب یہ دیکھ لیں یہ بریلوی دیوبندی اہلِ دیسوں سے بات نہیں ہو رہی یہ صحابہ اکرام سے ہو رہی ہے ان کا بس چلے تو یہ آیتیں ہی قرآن سے نکال دیں گے اس میں تو سراطن توہینِ صحابہ ہے صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم دنیا کی محبت کے طلبگار ہو اور تمہیں کوئی اگر کہتے آکے تو اسے مسلمان مان لیا کرو زہرہی عبداللہ ابنہ وعی کے بارے میں تو نہیں ہے نا وہ تو پہلے ہی مسلمان نہیں تھے ان کو کسی کے اسلام سے کیا غرصہ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا پس اللہ کے پاس تو بہت غنیمتیں ہیں وہ تمہیں غنی کر دے گا دنیا میں تو ابھی قادسیہ اور یرمو کے بعد اربوں ڈالرز تمہارے پاس دنیا کے آنے والے ہیں اور آخرت کی تو جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں کوئی ٹینشن نہ لو کذالک کنتم من قبل کتنی زبردست بات آئی تم بھی تو پہلے یہی کچھ تھے نا تم بھی تو کافری تھے نا تو اپنے آپ کو ادری جو میں اکسل ہوں کہتا آپ لوگ بھی تو پہلے بریلوی دیو بندی آلی دیشیات ہیں نا تو دوسروں کو بھی تھوڑا مارجن دیں اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آتی ہے تو اسے قطع تعلق ہی نہ کریں شروع میں تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی نا آستہ آستہ بات سمجھ آئی تو اب اپنی جگہ اس کو بھی رکھ کے دیکھیں کہ آپ جب یہ تھے تو آپ بھی یہی کچھ سوچتے تھے تو اس کو ٹولرنس کے ساتھ بیہیو کریں اس طرح تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے فمن اللہ علیکم تو اللہ نے تم پر انام فرمایا احسان فرمایا فتبینو تو دیکھو خوب تحقیق کر لیا کرو اس سے پتا چل گیا کہ یہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ کہ اللہ نے تم پر احسان کیا تمہیں ایمان کی دولت ملی اب کوئی نیو مسلم آئے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو اور اس چکر میں نہ روکے اس کو مار کے میں دنیا کا مال حاصل کرلوں گا سر یہ آیات واضح ثبوت ہیں اس بات کا بھی کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا اسلام نے آخری درجہ تک تلوار کو آوائیڈ کی ہے کہ اس لیول تک بات نہ پہنچے ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالی خوب واقف ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو